آپ کے کام سے کام نہیں رکھتا تو آپ بھی پر سیاہ سردانوں کے کام سے کام نہ رکھیں آپ اپنے حدود میں رہیں ہم اپنے حدود میں رہیں گے ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے سے تعاون جاری رہے جنگ نہیں ہوگی ہمیں پسپ پاکستانی بنیں اور ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہمارے صلاحیتیں منظم لیکن اگر ہم جبرل اقتدار پر قبضہ کریں تو جبری قبضہ تو شریعت کو قبول نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقعال ہے ستتوں لعنتوں ولعنہم اللہ وکل نبی مجاب چھے لوگ ہیں وہ کہ جس پر اللہ بھی لعنت بیجتا ہے اور میں بھی لعنت بیجتا ہوں اور ہر نبی کی دعوت کی بدعا قبول بھی ہوتی ہے اس میں ایک ہے المتسلط بالجبروت جبر کی بنیاد پر قوم پر مسلط بنے والا اس امام کی امامت جائز نہیں جس کی مقتدی اس سے نفرت کرتے ہیں وہ نہ چاہیں اور اس کا امام بن جائے ہم پاکستان میں اپنے آئین کے مطابق سب کا کردار چاہتے ہیں ہم اصول پر قائد ہیں اور سیاست کے اصول آج اس عمر میں آپ ہمیں اس کا علیف پر جیم نہ پڑھایا کریں اگر سیاست کو سمجھنا ہے پھر آپ آئیں تاکہ ہم آپ کو سیاست سمجھائیں آپ پاکستان کو تنہا کر دیا گیا نہ پڑوس میں آپ کا کوئی دوست ہے نہ اسلامی دنیا میں آپ کا کوئی دوست ہے ایک دفعہ یہاں انہوں نے کہا جی کے کشمیر کے بسے پر ہم اقوان متحدہ کے انسانی حقوق کی کمیشن میں ایک قرآدات پیش کریں گے حالات سے واقفیت دیکھو کہنے لگے کہ اس کمیشن میں اس وقت ہمیں ستاون ووٹ حاصل ستاون ووٹ اس کے کل ووٹ سے انتاریس ہیں کل ووٹ اور دعویٰ کیا ہمیں ستاون ووٹ حاصل ہے پھر وہ قرآدات پیش کرنے کے لیے کم از کم سولہ عراقین کی تائیز ضروری ہوتی ہے تو ان بیچاروں کو سولہ ووٹ بھی نہیں ملے قرآدات ہی پیش نہیں کر سکے اس سے آپ اناظر لگائیں کہ یہ کیا بنایا ہے سفاقہ کاریس کے جاہل قسم کے لوگ کس قسم کے دنیا ہم پر مسلط ہے اچھے بڑی لوگوں سے میں نہیں اپاکہ تو آج کوئی دوست آپ کا نہیں دنیا میں ہم تلہا ہو گئے ملکی معیش ہماری تباہ ہو گئی ہے افغانستان ہم سے آگے ایران ہم سے آگے انڈیا تو ہی آگے سری لنکا ہم سے آگے بنگلہ دیش ہم سے آگے بھوٹان اور نیپاس جی چھوٹے چھوٹے ممالک ہم سے آگے اور اس پورے خطے مورمہ حول میں ایک پاکستان ہے جو ڈوبرا ہے تو پھر ایسے حق قرآنوں کو کیوں ہونا چاہیے ہم کسی کے غلام تو نہیں ہیں ہم ایک آزاد زندگی چاہتے ہیں اسی آزادی کیلئے ہمارے اکابر نے ڈیرھ سو سال تک قربانیہ دی اگر ہم انہی کے وارث ہیں تو آج بھی وہ فرض اور وہ قرض ہم پر باقی تو میرے محترم دوستو انشاءاللہ انہی جذبات کے ساتھ ہم متحد رہیں گے انشاءاللہ اور جب چھک بیس مارس کو اسلام آباد کی طرف چلنا ہوگا تو کیا خیال ہے آپ لوگوں سے انشاءاللہ نہرے سکمیر قیدہ جمعیت قدم بڑھو قیدہ جمعیت قدم بڑھو نہرے سکمیر اچھا ایک بات بتا دوں ایسا نہ ہو کہ جمعیت کا کارکون یہ سوچ لے کہ پچھلی مرتبہ تو سر جمعیت تھی تو اس دفعہ تو سارے ہیں تو اگر میں نہ گیا تو کیا فرق پڑے گا تو یہ نہیں دیکھنا اسی جذبے کے ساتھ اور اسی قوت کے ساتھ اور اسی عظم کے ساتھ انشاءاللہ ان حکمرانوں کو یہ انسانوں کا سمندر خص و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں انشاءاللہ آج آنگی استعمال جو دین اسلام کے در پہ ہے اسلامی تحزیب کے در پہ ہے اور ان کو علم ہے کہ اسلامی تحزیب کے پرس پر دینی بدارس ہیں یہ علماء اور فضلاء ہیں اسی لیے یہ مدارس آج ان کے نشانے پر ہیں مغربی تحزیب مغربی دنیا کی قوتیں اگر یہ ارادہ رکھتی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں کسی حیرت میں ڈال دے حیرت کن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران اور ہمارے ملک کے ذمہ دار ادارے ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنی تمام طرح توانائیاں سرکاری توانائیاں ریاستی توانائیاں مملکتی توانائیاں وہ اس بات پر صرف کر رہے ہیں یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ملک کہلانے والا مسلمانوں کا وطن کہلانے والا اور بائیس کروڑ مسلمانوں کی ذمہ دار قوتیں وہ اپنے وطن اپنے اسلام اسلامی علوم اور اسلامی تحذیب کے تحفظ اس کی بجائے مغرب دنیا کے ایجنڈے کی تکمیل کیلئے استعمال ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ جب ہمارے اپنے ہی وطن کے ہمارے ہی چمڑی کے لوگ وہ مغرب کے نمائندے بن جائیں تو پھر آپ حضرات سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر تاجب مت کیجئے جب یہاں پر انگریز مسلط تھا اور برسغیر پر جبر کی ان کی حکمرانی تھی تب بھی اسی خطے کے ہماری ہی چمڑی کے لوگوں نے اپنے قوم اور وطن اور دین سے قداری کر کے ان سے وفاداری کا اعلان کیا تھا اور ہمارے اقابل انہی سے لڑتے ہیں جس کے آج آپ وارث ہیں جن کی پگڑی آج آپ نے سر پہ رکھی ہے جو دستار آج آپ نے باندھی ہے یہ آپ کو ایک امانت منتقل ہوئی ہے انہی علوم کا تحفظ کرنا انہی علوم کے تقاضے کے مطابق ایک قومی زندگی تشکیل دینا مغربی تحزیب کے بجائے ایک اسلامی قومی اور وطنی تحزیب کے تحفظ کے لیے اپنی توانائیاں سرف کرنا اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر ان شاء اللہ رزیز جب ہم اس جذبے اور اس عظم کے ساتھ زندگی گزاریں گے دوریا کی کوئی طاقت نہ دینی مدرسے کو ختم کر سکے گی نہ دینی علوم کو ختم کر سکے گی نہ دینی تحزیب کو ختم کر سکے گی